بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوریکل سٹوڈیو کے ٹیم اپنے معذر ناظرین کے لئے ایک معلومات دی و تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے ناظرین اس وقت موجود ہیں ہم دربار چریف عدد بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف میں یہ بزرگ استی کسی عارف کی مہتاج نہیں یہ باروی صدی کے مسلمان مبلغ اور صوفی بزرگ ہیں اور سب سے ممتاز اور قابل احترام صوفیہ میں سے ایک ہیں ان کی تعلیمات جو ہیں وہ سب ہی مسلمانوں کے لئے مشہ لے رہا ہیں ناظرین آج کی یہ جو خصوصی ویڈیو ہے یہ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کی وجہ تصمیہ گن شکر جو ہے اس کے بارے میں بنائے گی ہے تو تین واقعات جو ہیں وہ آپ کی وجہ تصمیہ گن شکر سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں ناظرین صاحب سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ بچمن میں آپ کی جو والدہ تھی وہ ایک پرہیزگار عبادتگار خطوں تھی انہوں نے آپ سے کہا کہ فرید الدین نماز بڑھا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکر اتا کرتا ہے اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید انعماد جو ہے وہ دیتا ہے بابا فرید الدین نے نماز جو ہے وہ شروع کر دی اور آپ کی والدہ جو تھی وہ چپکے سے آپ کے مسلح کے نیچے شکر کی بڑھیاں رکھ رہتے ہیں اور بابا جی شکر کی بڑھیاں پا کر خوش ہوتے ہیں یہ سلطہ کافی عرصہ تک جلتا رہا یہاں تاکہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ جو تھی وہ شکر کی جو پڑھیاں تھی وہ مسلح کے نیچے رکھنا بھول گئی بابا فرید الدین نے نماز پڑھی اور حسب عادت انہوں نے جب مسلح کو اٹھایا تو نیچے اسے شکر کی بڑھیاں ملیں بچینی اور پریشانی میں آپ کی والدہ نے آپ سے پوچھا اے فرید الدین کیا شکر کی بڑھیاں مل گئیں تو جواب جو ہے وہ ہاں میں ملا آپ کی والدہ نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تعالی تو نے جو ہے وہ لاج رکھ لی اس واقعے کے بعد آپ کو جو ہے گن شکر جو ہے وہ کہا جانے لگا دوسرا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے مجادہ کرا دا گیا شیک نے بھوکا رہے نہ بتلایا آپ نے روزے شروع کر دی ہے تین دن کے بعد ایک شخص چند روٹیاں لے کر حضر ہوا آپ نے اس کو اشارہ غیبی سمجھ کر نوش فرما دیا کھانے کے بعد تھوڑی سی دیر میں امتلا ہوا یعنی کہہ آئی اور سب کچھ جو ہے وہ باہر آ گیا آپ نے شیک کو یہ سارا واقعہ جنایا انہوں نے فرمایا کہ تین دن کے بعد تو نے کھانا کھایا وہ بھی شرابی کا حق تعالی کا شکر ہے کہ وہ کھانا پیٹ میں نہ رکھ سکا اب تین دن اور بھوکے رہو اور جو غیب سے آئے اسے کھا لینا تین دن کے بعد کچھ بھی نہ آیا زوف جو ہے وہ آپ کو ہو گیا کمزور پڑ گیا تو شدت بھوک میں کچھ جو کنگریاں تھی وہ اٹھا کر موہ میں ڈالی اور وہ شکر بان گئی آپ نے سمجھا کہ کوئی یہ دھوکہ نہ ہو آپ نے تھوک دیا پھر مجبور ہو کر کنگریاں اٹھائیں اور پھر ان کو تھوک دیا تیسری بار آپ نے ان کو کھایا اور وہ شکر بان گئی تو دوسرے دن یہ واقعہ عزت شایق سے آپ نے جو ہے بیان کیا تو انہیں نے کہا بہتر کیا جو کیا اسی دن سے آپ جو تھے گن شکر جو مشہور ہو گئے ناظرین تیسرا ایک واقعہ جو ہے یہ پاکبند شریف ہے اس وقت ایک تجارتی گزرگاہ تھی وہاں سے تجارتی کافلے گزرتے تھے تو ایک دفعہ کچھ اونٹ جو تھے ان پر کسی نے شکر لادی ہوئی تھی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ان اونٹوں پر کیا لادہ ہوا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ نمک جہاں تک انہوں نے جانا تھا اپنی منزل تک جب وہ پہنچے تو انہوں نے جب وہاں جا کر دیکھا ان کو تارنے لگے تو واقعہ ہی وہ نمک ہو گیا تو وہ واپس آئے اور انہوں نے آپ کو تلاش کیا اور آپ سے معافی مانگی اسی وجہ سے بھی آپ گانچ کر مشہور ہوئے آپ کا عرص جو ہے وہ ہر سال یکم مرم الحرام سے پانچ مرم الحرام توجہاری رہتا ہے آپ کو مانے والے اور عقیدت وہ ہر سال جو ہے اپنا نظرانے عقیدت پیش کرنے کے لئے یہ وہاں پہ حاضری دیتے ہیں عرص کے دوران وہاں پر بہت رش ہوتا ہے بہت لوگ آتے ہیں لاکھوں کی تداد میں اس کے علاوہ بھی یہاں جو ملہ لگا رہتا ہے آدھین اس معلوماتی اور تارہی ویڈیو کے ساتھ ہماری ٹیم اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامل ناصر